اور اگر ہمارے ہرزلٹ پہ ہماری سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو بارہ بج کے دس منٹ پہ پتہ چل جائے گا ہے کہ اس حکومت کو کہ تحریک علم پر کیا کر سکتے ہیں تو سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالنے جی طرح مرضی ڈاکہ ڈالنے جی داندلی کرلنے اس کے باوا جود بھی تحریک انشاءاللہ اچھی خاصی سیٹیں لے گی ہمارے امیر محترم نے جیسے کل کے مارچ میں نونس کی ہے کہ ہم رات بارہ بجے سے پہلے اپنا ریزلٹ ہاتھوں میں لے کی اٹھیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الٹ پاکستان تو ناظرین آج ہم زلہ پاک پتن میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں سے ہم صرف یہی دیکھنے کے لئے ہیں کہ کیا اس جگہ پہ تحریک لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا کام ہو رہا ہے کہ کیا آنے والے وقت میں ادھر سے پاک پتن سے کیا رسپونس ملے گا تحریک لبائی کو تو ہمارے ساتھ ناظرین پی پی ایک سو پچانوے کے یوسی کتیس ہے اور این اے ایک سو چھالیس کے جو ناظمے آلہ ہیں ڈاکٹر محمد سجاد بٹی صاحب تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ان کا کام اس کیسا چار رہا ہے تحریک کا اسلام علیکم جی والیکم اسلام دوکٹر صاحب آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک ہیں جی سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اس تحصیل میں جو کام چار رہا ہے تحریک لبائی کا وہ اب تک کتنا ہو چکا ہے جی الحمدللہ تحصیل آرہ والا سیٹی میں دیکھا جائے تو کام تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اگر حکومت جو وقت کی حکومت ہے نا جی فیر لیکشن کروائے اور یہ تحریک پر پبندیاں نہ لگائے تو دیکھنا الحمدللہ ہم اس پوزیشن میں آکے ہم اپنی سیٹ نکال لیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ تحریک لبائی کا ہر جگہ پہ جمع گفیر ہوتا ہے تو پھر یہ تحریک لبائی کے ووٹ جب کانٹنگ کیے جاتے ہیں پھر اس میں مسئلہ کیوں آتا ہے کیا وجہ اس میں یہ تو آپ صحافی زرادہ وہ اچھے طرح سے سمجھتے ہیں کہ جب پچھلا لیکشن ہوا تھا ٹھاران کا تو پنجاب میں تحریک لبائی نے بائیس لاکھ ووٹ لیے تھے یہ تیسری بڑی پارٹی تھی بائیس لاکھ ووٹ لیے اور سیٹ ایک بھی نہیں مطلب کس طرف جاتا ہے جی اتنے زیادہ ووٹ اور پڑے ہیں نا جی ووٹ مانتی حکومت کے بائیس لاکھ کانٹنگ الیکشن کمیشن نے یہ نونس کیا ہے کہ بائیس لاکھ اعلان کیا ہے کہ ووٹ پڑے ہیں تو وہ سیٹوں پر داکہ ڈل جاتا ہے نا جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک لبائی کے ساتھ جب بھی ہوتا ہے ایسے ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اکثر یہی دیکھ رہے ہیں کہ ملتا ہے ووٹ بھی ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن سیٹ نہیں ہوتی یہی وجہ ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ دو ہزار تیس میں جب الیکشن ہوں گے تو کیا تحریک لبائی کا آپ کے خیال سے حکومت میں سیٹیں حاصل کر سکے گی یا نہیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی انشاءاللہ اگر ہم دیکھیں نا جی امانداری کے ساتھ الیکشن کروائیں الیکشن کمیشن ہمارا قومی ادار ہے امانداری سے الیکشن کروائیں تو ہم تو دو تہائی سے پوزیشن میں ہیں کہ حکومت بنائیں لیکن اس دفعہ ہماری جماعت کا یہ ہمارے امیر محترم نے ساتھ سینجل صاحب نے جیسے کل کے مارچ میں انونس کیا ہے کہ ہم رات بارہ بجے سے پہلے اپنا ریزلٹ ہاتھوں میں لے کے اٹھیں گے اور اگر ہمارے ریزلٹ پہ ہماری سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو بارہ بج کے دس منٹ پہ پتہ چل جائے گا اس حکومت کو کہ تحریک اللہ میں کیا کر سکتی ہے اچھا اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ علامہ صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اگر اب ہمارے جو ووٹ چوری کیے گئے یا ہمیں کوئی سیٹ نہ دی گئی تو اس کے بارے میں علامہ صاحب رزیو صاحب کوئی بڑا ایکشن لیں گے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ ہمارا حق ہے جو ہمیں حق آئین نے بھی دیا ہے قانون نے بھی دیا ہے ہمیں اس میں جو ہمارا بنتا ہے ہم پورا احتجاج کریں گے اور یہ ہمارے پلیسی ہے پارٹی قیادت کی شورا کی کہ بارہ بجے تک الیکشن جو ریزلٹ ہے وہ نونس کیا جائے جو اس کا فارم پورٹی فائیو ہے وہ ہمیں دیا جائے ریزلٹ کا اگر بارہ بجے سے لیٹ ہوتا ہے تو پھر اس میں ظاہر داندلی ہوگی تو بارہ بجے کے بعد لائے عمل تردیب دیا جائے گا انشاءاللہ تو ناظرین آپ نے دیکھا جس طرح ڈوکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے اب اگر چوری ہوئے ووٹ یا پھر ہمارے ساتھ یہ داندلی گئی گئی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں تحریک لبائی کی طرف سے ایک بھاری قدم اٹھایا جائے گا پھر حکومت بھی پریشان ہوگی کہ یہ کیا کیا ہے کیونکہ اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی تحریک لبائی کے ووٹ آتے ہیں چوری کر لیا جاتے ہیں جب بھی تحریک لبائی کی سیٹوں کے بات آتی تو ایک بھی سیٹ نہیں ان کے پاس ہوتی آخر کیا وجہ آپ سب اب آپ کومنٹ میں بتائیں کہ آنے والے لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ تحریک لبائی کالحمدللہ اس وقت میدان عمل میں اور کام کر رہی ہیں سارا آپ مجھے بتائیں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کل کو ووٹ بھی چوری ہوتے ہیں تو علامہ سعید ریزو صاحب اعلان کرتے ہیں تو درنے کا تو کیا آپ اپنی ادھر یوسی میں کریں گے یا بائی مین کو بلوک کریں گے وہ جو بھی ہمارے امیر محترم کا حکم ہوگا جیسے جماعت کے جو بھی پلیسی ہوگی جو ہمیں حکم کریں گے ہم مدان عمل میں نکلیں گے انشاءاللہ لیکن امید یہ ہی کی جا سکتی کہ انشاءاللہ دو ہزار تیس میں تحریک لبائی کو انشاءاللہ سیٹیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ یہ جتنا بھی مطلب سیٹوں پر ڈاکہ ڈالنے جتنا مرضی ڈاکہ ڈالنے داندلی کرنے اس کے بابا جود بھی تحریک انشاءاللہ اچھی خاصی سیٹیں لیں کہ اگر داندلی نہ کریں تو پھر ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں اگر یہ داندلی کرتے ہیں تو سیٹیں پھر بھی ہماری ہونی ہیں انشاءاللہ کیونکہ ہنڈر پرسنٹ تو داندلی نہیں ہو سکتی اب ہمارا میدوار لیڈ سے چالی پچاس ہزار کی لیڈ سے جیت رہے کتنی بڑی داندلی تو یہ نہیں کر سکتے وہاں داندلی کریں گے جہاں کوئی لیڈ کم ہوئی تو اللہ خیر کرے گا جی تحریک اللہ بائی کا ہمیشہ مدان عمل میں ہے آپ نے پانچ فریوری کے اس ساتھ سے بھی دیکھا جو پانچ فریوری کے کال ہم نے یوم یک جیتی کشمیر منایا تحریک اللہ بائی نے ہر شہر میں اپنا پاور جو کیا ماشاءاللہ لوگ نکلے تحریک اللہ بینک کے ساتھ پاور سٹریٹ ہے ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے بینک بھی ہمارا بہت سارا ہے اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں میں جو ہمارا قرآن پاک کی توہین کی گئی پاکستان میں ساری جماعتیں سیاسی جماعتیں ہیں کوئی جماعت نہیں نکلے الحمدللہ تحریک اللہ بائی واحد جماعت ہے پورے پاکستان میں قرآن ریلیا نکالی مارچ نکالے اور لوگوں نے برپور اعتماد کا اظہار کیا تحریک اللہ بائی پہ تحریک اللہ بائی کا ووڈ بینک بہت زیادہ ہے اگر لیکشن میں داندری نہ کی جائے تو ہماری سیٹیں بہت زیادہ ہیں ناظرین انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ دو ہزار تیس میں تحریک اللہ بائی کے پاس بھی سیٹیں ہوں گی اور تحریک اللہ بائی کے انشاءاللہ ہمارے پاکستان کو اس جگہ سے اس جگہ پر لے کے جائے گی انشاءاللہ لوگوں کا یہی کہنا ہم نے عوام سے بھی پوچھا آج ہم نے کہا کہ ہم جو یوسی کے ممران ہیں ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آخر ان کے مائنڈ میں کہا ہے کہ کتنی عوام ان کے ساتھ ہے تو وہ آپ کو پتہ چالی گیا ہے بابا جی فرماتے ہیں کہ جب دین تخت پہ آئے گا تو انشاءاللہ ہر مسئلہ ہی علا ہو جائے گا پھر تو مسئلہ رہنہ ہی کونی ہے ایک دفعہ ہمیں کربانیاں دینے کی ضرورت ہے ہمارا دین ہمیں تخت پہ لانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ وہ دور تو نہیں لاسکتے ہم حضرت عمر والا صحابہ والا لیکن انشاءاللہ اس کے جلک ضرور نظر آئے گی جب دین تخت پہ آئے گا اس کے جلک ضرور نظر آئے گا آج جو لوگ اٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں تو جب دین تخت پہ آئے گا تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ لینوں میں نہیں لگنا پڑے گا یہ بڑا دہا ہوگا ہے کہ انشاءاللہ دین تخت پہ آئے گا تو لوگوں کو لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں انشاءاللہ دین ہمارا جو یہ کام تو ہمارے زمیں ہیں نا یہ حکومتوں میں بیٹھ کے جو مزے کرتے ہیں اصل بات یہ مزے کرنے کی نہیں لوگوں کی خدمت کرنے کی جب دین تخت پہ آئے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وقت کے خلیفہ تھے تو ان کے کاندوں پہ آٹے کی بوری تھی تو وہ اس کوٹھی تک پہنچا کے آئے تھے انشاءاللہ ایسا لوگوں کے دہلیز پہ گھر پہ عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ ان کے دہلیز روٹی تو پہنچنی ہے مکان بھی ملنے ہیں ان کو یہ تو بنیادی سہولتے ہیں جو ہمیں دینا پڑیں گی ان کو اور ملیں گی انشاءاللہ یہ دین میں عزت ملے گی ان کو دین تخت پہ آئے گا انشاءاللہ ہر مسئلہ ناظرین یہ دیکھا آپ نے کہ دین جب آئے گا تو انشاءاللہ روٹی خود با خود لوگوں کے گھر تک جائے گی وہ کس طرح جائے گی انشاءاللہ جب یہ تحریک دین تخت پہ آئے گا تو تحریک لوگ ہی کریں گے نا واحد تحریک لبائی کے نظر آتی رہی ہے جو لوگوں کے گھروں تک لے کے جاتی رہی ہے اسمان تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں ہم انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس جیوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ